تو ٹیسٹ تو آئے گا دنیا تو جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو پرکھا جائے گا اور پھر وہ حکمت بہتر اللہ ہی جانتے ہیں تو یہ بڑا زبردست اللہ نے سلوشن بتایا ہے کہ ٹاکسک لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے جاہل لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں جاہلونہ کا ورڈ ہے نا خات اباہم الجاہلونہ جیسے ابو جاہل کی اگر بات کی جائے تو بہت تیز زبان جو جسے کہتے ہیں کہ تانے دینے والا اور پوائنٹ آؤٹ کرنے والا اور بڑی سخت باتیں کرنے والا بڑے بڑے ایسی باتیں کرتا تھا جو دل پہ تیر کی طرح جا کر لگتی دی جیسے ابن مسعود رستلان ہو وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ ابن مسعود ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے وہ گھوڑے پر آ رہا تھا گلی سے اور بڑے تکبر کے ساتھ آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا وہ اس نے مارا ابن مسعود کے موہ پہ انہیں گرایا اور کہا کہ یہ اور ہسنے لگ گیا اور کہا یہ دیکھو اس کی ٹانگیں دیکھو ابن مسعود ظاہر ہے وہ کپڑے دھوتی ٹائپ پہنا کرتے تھے تو وہ ٹانگیں پتلی پتلی تھی ابن مسعود اصطلان ہوگی بقاعدہ اس کا ذکر آتا ہے تو کہتا کہ یہ دیکھو اس کی ٹانگیں یہ یہ گڑریہ یہ شیفرد یہ غریب آدمی یعنی یہ ڈیگریڈڈ زلیل آدمی ناؤزباللہ اس سے ڈراتا ہے ہمیں محمد کہ یہ ہے میری آرمی دیکھیں کس طرح کی بات ہے دل میں سیدھا لگنے والی اور کیا سبر سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش رہے ابن مسعود حالانکہ کوئی اور ہوتا وہ وہاں پر اٹھ کے اچھا خاصا جو ہے وہ ہٹ بیک کرتا ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے تھے ابو بکر صدیق نے انہیں اشارہ کیا کام ڈاؤ تو اگزیکٹ یہ آیت اس وقت انہوں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کی اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت عمر رزتالان ہو اس وقت مشرک تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کو ہاتھ دیا ابن مسعود کو یوں ہاتھ دیا اور اٹھایا اور آگے چلے گئے تو ابن مسعود نے کہا کہ واللہ ہی اللہ کے نبی کی دعا تمہارے بارے میں قبول ہو تو حضرت عمر ایک دم رک گئے اور انہوں نے پیچھے دیکھا اور انہوں نے کہا کیا مطلب تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے دعا کیا تو تم بہتر ہو واللہ ہی تم دونوں رجل میں سے دونوں مین میں سے تم بہتر ہو کتنا خوبصورت واقعہ ہے تو یہ اکاسی کرتا ہے اس آیت کی یہ واقعہ کہ جب جاہلون سے تمہارا جو ہے کیونکہ جاہل آدمی آپ کو پتا ہے جس کی زبان تیز ہے اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے امام شافی کا غالباً کوٹ ہے کہ میں کبھی ڈیویٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل کے ساتھ کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا کیونکہ ظاہر ہے اس میں اس کا ایکسپیرنس زیادہ ہے لیکن یہ کہ ہم اس کو اپلائے کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ کالو سلامہ کا مطلب ہم بقاعدہ یہ آیت کوٹ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو بقاعدہ چڑھانے کے لیے یہ آیت سناتے ہیں جس کو ہم جاہل سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سلام علیکم تاکہ وہ چڑھے بھی اس کے دل میں چھاکے لگے کہ تم جاہل ہو یہ ایمپلیمنٹیشن اصل میں نہیں ہے اس آیت کی سلامہ سے مطلب ہے ورڈز آف پیس ورڈز آف ڈگنیٹی یہ اس سے مراد ہے کہ ڈگنیٹی دکھاؤ وہاں پہ کائنڈنس دکھاؤ وہاں پہ خموشی افتیار کر لو وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ یقین کریں سائیکلوجیکلی سپیکنگ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کر دے گا کیونکہ جو آپ کو بلی کر رہا ہے اگر آپ زیادہ افیکٹ ہوں گے تو وہ زیادہ چڑھائی کرے گا کیونکہ اسے وہ ایک چانس مل جائے گا کہ یہ تو افیکٹ بھی ہو رہا اور ہر بات کا جواب دینا یہ بالکل بھی وائز وزڈم نہیں ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیں اور ہر بات پہ پریشان ہو جائیں اگلے کے لیکن سفیانہ سوری نے کہا تھا سیلف اویرنیس سیلف اویرنیس کہاں سے آتی ہے یہ بڑے ڈیپ کونسپٹس ہیں میں نے ان پہ بہت بات کی ہوئی ہے چونکہ میرا نفسیات میں بھی تھوڑا انٹریسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ویلیڈیشن انٹرنل ویلیڈیشن ورسز ایکسٹرنل ویلیڈیشن جو ویک پرسنیلٹی ہے جس کو اللہ کا تعروف نہیں ہے وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن لیتے ہیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن سے مراد ہے کہ باہر سے ویلیڈیشن لیتے ہیں انہیں باہر سے پریز چاہیے ہوتی ہیں لیکن جو مضبوط شخصیت ہے جس کو اللہ کا ایک تعروف ہو جاتا ہے وہ انٹرنل ویلیڈیشن لیتے ہیں انٹرنل موٹیویشن لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا مجھے اللہ نے اچھا بنایا مجھے اللہ نے کوالیٹیز دی ہیں اور ان کے پاس ایک بڑا زبردست فلسفہ ہوتا ہے کمپیریزن میں نہیں پڑتے ہیں تو یہی بات ہے اصل میں تو بہرحال یہ بقاعدہ اللہ نے ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک کرائٹیریا بتایا اور تعریف کی ہے کہ اللہ کے بندے رحمان کے بندے صفت کونسی ہے رحمان کے بندے یعنی ظاہر اللہ رب العالمین رحمان ہے تو پھر اس کے بندے بھی رحمان ہونی چاہئے اس کے بندوں کو بھی رحم کرنا چاہئے دوسروں پر اور اس کو میں کہتا ہوں طبیب منٹیلیٹی یہ بہت ہائی لیول منٹیلیٹی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایفرٹ تو بہت درکار ہے اور اس تک کیسے بندہ پہنچتا ہے رسول اللہ کی صیرت پڑھ کے دل کو نرم کرنے والی حدیث پڑھ کے دیکھیں نا اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ بے شخص خشیت والے کون ہیں جو علم والے ہیں تو خشیت کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے علم سے مراد ہے اللہ کے بارے میں علم تو کل ہی بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ خشیت کیسے آئے گی مطلب میں کیسے تقوی والا بن جوں تو یہ آیت میں نے سنائی کہ دیکھیں آپ اسلامی لٹریچر پڑھیں ایسا قرآن مجید کی آیات پڑھیں دل کو نرم کرنے والی کتاب الرقاق صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے ہارٹ سٹاپننگ احدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں صحابہ کی سٹوریز پڑھیں ان کا اخلاق اخلاق کی کتنی کمی ہے انفورچونیٹلی یہ ایک بڑا علمیہ ہے ہمارا ہماری قوم میں اخلاق کی بہت کمی ہے سختی بہت زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں آپ کے پاس نہ بیٹھتے ہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے تو اس لیے طبیب منٹالیٹی میں اس منٹالیٹی کو کہتا ہوں کہ جب آپ اگلے کو اس لیول کا حسن زن دیتے ہیں آپ اس لیول کے سیلف اویرنیس پہ ہوتے ہیں اپنے بارے میں الحمدللہ آپ کو اتنا اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو اس وقت پرابلم کیریٹ کر رہا ہے اس کا مسئلہ چل رہا ہے بچارے بند بجائے کہ آپ اپنے اوپر لینے کے بجائے کہ آپ ایک دم یہ سمجھیں کہ یہ مجھے اٹیک کر رہا ہے آپ فوراں سے یہ خیال لاتے ہیں کہ یار اس کی زندگی میں کچھ چل رہا ہو یہی ہے طبیب منٹالیٹی ایک طبیب جو ہے وہ ہر ایک کو پیشنٹ دیکھتا in a positive sense اور اس نے زن دیتا اور انبیاء کی یہی منٹالیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو نے چادر جو ہے وہ اتنی زور سے کھینچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے چادر پیچھے سے یوں کھینچی ان کے ریش پڑ گیا گردن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے مسکرا کر دیکھا اسے اور کہا کیا بات ہے اس نے اتنی سخت بات کی کہ اے محمد تم انصاف نہیں کرتے ناؤزباللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی کمپوزر سے بات سنی حالانکہ صحابہ نے تلواریں نکال لی تھی کہ how dare he اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو دور اس سے بھی زیادہ دو اور یہ اتقان کا لیول ہے احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا بیہیوئرز کے چار لیول ہیں ایک ظلم ظلم ہے کہ آپ ٹھیک ہے بدلہ جائز ہے لیکن آپ بدلہ زیادہ لے لیتے ہیں ظلم یا جو کرنا چاہیے اس سے کم کر رہے ہو ظلم دوسرا عدل عدل یہ ہے کہ جو جیسا آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ہے ویسے چل رہے ہو تیسرا لیول ہے احسان عدل سے بھی بڑھ جاتے ہو اگلے کے ساتھ احسان کے لیول پر چل جاتے ہو جیسے ابو بکر صدیق اپنے رشتہار کو معاف بھی کیا چیریٹی دوبارہ دینا شروع کر دی اس سے بھی نیکس لیول ہے اتقان چاروں روئیے قرآن وجید کی آیات سے ثابت ہے اتقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول ہے انبیاء کا لیول ہے اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک ٹیچر میرے دیا کرتی تھی اتقان یہ ہے کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ایک مثال ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ گے اور آپ اس سے کہو گے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے خیریت تو ہے یعنی یہ اتقان کا لیول ہے اور عدل یہ ہے کہ آپ نے بھی آگے سے ایک لگا دیا جو کہ ٹھیک ہے جائز ہے اسلام ایک ریالسٹک وی آف لائف ہے تو اللہ ایکسپیکٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے عباد الرحمن کون ہے جو ڈگنٹی والے لوگ ہیں جو کمپوزر والے لوگ ہیں جو ڈیسنٹ لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں ہر کسی سے بحث کرنا بحث برا ہے بحث کرنا یہ اچھی عادات نہیں ہے انسان میں صبر ہونا چاہیے